اے ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ، اللہ۔ کہاں سے آگئے ہیں؟ کوئی تیس سال پہلے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا ہاں افغانستان میں تعلیم علموں کو تعلیم علموں کو تعلیم آیا جاتا تھا اس پہلو سے تو وہ موجود تھے لیکن تعلیمان ایک سیاسی یا عسکری قوت کی حیثیت سے کیسے منظر پر آئے اس کے لیے درہ سرسری سے آپ کو جائزہ لینا ہوگا افغانستان کی تاریخ کے پچھلے تیس پہتیس سالوں افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کئی سو سال سے ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا اور اکثر اور بیشتر بڑا اتویران کے ساتھ چل رہا تھا عامل کے ساتھ چل رہا تھا اگرچہ افغانستان کے جو دہی علاقے تھے ان میں رہنے والوں کی جو اکثریت عظیم اکثریت ہے وہ بڑی شدید مذہب بھی اداز کیتی نماز روزہ اور پردہ ہجاب یہ ان کے کلچر میں شابل ہے یوں سمجھئے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے ان کے کلچر کا جزء ہے لیکن یہ ہے کہ جو مڑے شہر تھے خاص طور پر کابل وہ پوری طرح ویسٹر نائز ہو چکا تھا بادشاہ کے نام کے تحرم جب شاہ ظاہر شاہ آئے تھے ایک دفعہ پاکستان ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی بلکہ اب وہ سکرٹ پینے ہوئے تھے کانگیں ان کی دنگی تھی تو لوگ بڑے حران ہوئے تھے افغانستان افغان بادشاہ کی بیگم جو ہے افغان بلکہ اس لباس میں لیکن واقعہ یہی ہے کہ کابل جو ہے پورے طرح ویسٹر نائز تھا اکثر ویسٹر وہاں بھی جو لوگ نچنے تمقات میں تھے ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ مذہب کا وہ جو کلچر ہے ان کا وہ موجود تھا اس کیفیت میں ایک سیڈن چیل جائی جب سردار دعود خان نے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا اور ان کی لیننگز جو ہیں رجحان جو ہیں وہ روس کی طرف زیادہ تھے دیکھ لیے کہ وہ کوئی خالص نزدیاتی کومنسٹ نہیں تھے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یا کہ مادنگ نے کئی قتل ہوئے سردار دعود کو کسی نے قدم کیا پھر اس کو کسی اور نے قتل کیا پھر کسی اور نے قتل کیا اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ روسی فوجیں اور کرمل جو تھا اس کے ساتھ روسی فوجیں آگئے تو یہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے اس کے خلاف جو ہے اسلامی قوتوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئی ہو اس لیے کہ اگرچہ ان تبدیلیوں کے دوران کومنزم جو ہے وہ کم سے کم جو شہری علاقے تھے افغانستان کے اس میں مضبوط قدم جمع چکا تھا پارٹیاں دو تھیں پرچم اور خلق لیکن ان دونوں کے درمیان فرق وہی تھا جو رشین ڈیولیوشن میں مالشویکس اور مالشویکس کا تھا پارٹیاں دو لیکن نظریہ ایک کومنزم ایک قیادتیں دو جدہ دو پارٹیاں اسی طریقے سے ان کی پارٹیاں دو تھی آپس میں ان کا جو ہے پاور سٹرگل بھی جاری تھی لیکن کومنزم کے اوپر وہ بلکل جو ہے پورے متفق آلے ہیں متفق تھے اب یہاں پاکستان میں اس کا جو رد عمل ہوا اس کو سمجھئے جو بہت صحیح ہوا ابھی جبکہ وہ ریزیسٹنس شروع ہوئی تھی اور اسی فوجیں نہیں آئی تھیں ابھی گویا کہ ایک لوکل فنومنہ تھا گویا کہ سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر جس کو ملٹنگ پارٹ کہتے ہیں اسی کے اندر تھا تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ کومنزم کے خلاف مسلمانوں کے اندر اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر ایک رد عمل شروع ہوا ریزیسٹنس شروع ہوا اور ان میں خاص طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کا حصہ بہت زیادہ تھا یہ لوگ وہ چوہیں یا تو جماعت اسلامی کے زیرے اثر تھے اور یا زیادہ تر جو ہے احل اخوان المسلمون کے زیرے اثر تھے انہی کے لیڈروں میں حکمتیار تھے گلمدین حکمتیار انہی میں احمد شاہ مسود اور ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی بہت گہر ایک دوستے کے ساتھ یہ گویا کہ کامریڈز تھے اور ساتھی تھے پھر استاذ ربانی عبد الرسول صیعف اس قسم کے لوگ ان لوگوں نے جو ریزسٹنس مومنٹ شروع کی تو یہاں بھٹو صاحب نے اس وقت بھی کچھ صحیح قدم اٹھایا ان میں سے بعض لوگوں کو دعوت دی وہ آئے دار الحکومت میں بھٹو صاحب کے مہمان رہے ان کی پیٹ تھپکی یہ ٹھیک ہے کرو کوشش اور یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے انہیں مدد بھی دی ہوگی لیکن یہ کیس کے بارے میں مجھے معلوم کچھ نہیں ہے اندازہ ہے کہ جب بلایا ہے پیٹ تھپکی ہے اس لیے کہ ظاہر باتیں ان کو معلوم تھا یہ کہ اگر جو ہے یہاں پر کمیونزم آ گیا اور خاص طور پر روس اگر قابض ہو گیا تو پھر اس کا اگلا قدم پاکستان دے وہیا کہ جو صدیوں پرانا خواب ہے روسیوں کا وہ زار کے زمانے کا خواب ہے کہ سائیبیریان ریچ جو ہے وہ بہت ہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ افغانستان اور پاکستان کو رونگتے ہوئے اور وہ جو ہے مہرہ عرب ایریبین سی اور بہر ہند انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک پہنچ جائے لہذا افغانستان میں قدم جم گئے تو ضائع باتیں اس کے بعد اگلا حدف جو ہے وہ پاکستان ہو گا تو یہ صورت حال تھی کہ جس میں بھٹو صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بھی کوئی صحیح تھا بعد میں جب روسی فوجیں آ گئیں اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست ان میں سب سے پہلے ریزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد فی سبلی الہولیت تھا اس کی بنیاد مذہب ہی نہیں تھی بلکہ آزادی اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی آدھی نہیں ہے اس کے لیے ذیناً تیار نہیں جذباتی طور پر تیار نہیں یہ پوری تاریخ کی حقیقت ہے یہ چنانچہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں تو بارگیٹ تھچر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر اور وہ تورغم پر جا کر انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا ہم نے بار بار فوج کشی کی اور فتح کیا لیکن اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے اسی طریقے سے ملفرز اگر روس نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ یہاں رہ نہیں سکے گا یہ سبق جو ہے ہم نے تو سیکھ لیا ہے روسی بھی سیکھ لیا باران اس وقت جو صورت کے حال پیدا ہوئی اس پہ ایک فیکٹر جو نیا آیا اس کو ذہن میں رکھئے اس وقت پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام اور نفاذ شریعت کا ایک جذبہ پروان چڑھ رہا تھا یہ جذبہ شروع ہوا ہے کب جبکہ کلونیل رول کا بستر تیہ ہونا شروع ہوا یہ یوروپین جو پاور سی انہوں نے اپنا بسترہ رول کرنا شروع کیا تو جیسے جیسے مسلمان ممالک آزاد ہوئے ان کو یاد آیا جیسے آدمی کو نیت سے اٹھے تو یاد آیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یاد آیا کہ ہمارا بھی کوئی نظام ہوتا تھا یا گریزوں کے آنے سے پہلے یا ولندیزیوں کے آنے سے پہلے یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے یا تالویوں کے آنے سے پہلے یا سپینئرز کے آنے سے پہلے یہ آخر ہمارا کی نظام تھا تو اب ہم اس نظام کو دوبارہ قائم کریں یہ ایک جذبہ تھا اگرچہ ممہم تھا باہر سے نہیں تھا اور یہ کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کیا ہوگا کیسے ہوگا اس کے کوئی واضح تصورات نہیں تھے لیکن جذبہ موجود تھا اسی کو علامہ اقبال نے جو ہے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے وہ ابلیس کی مجلس شورہ میں کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے نہ مجھے جمہوریت سے کوئی اندیشہ ہے ہم نے خود شاہی کو پینایا جمہوری لباس ہی تو ہم نے خود ہی اس کو لباس اڑھا دیا ہے شاہی کو اور اسے جمہوریت کا رنگ دے دیا ہے وہ انڈیویڈیوال ساورنٹی کی بجائے پاپولر ساورنٹی کلیکٹیو ساورنٹی وہ شرک جوگتو ہے کور جوگتو ہے اور نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے کب دڑا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی خوشہ گرد ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہیں اب تک شرارے آرسو یہ جو جذبہ تھا اور یہ جو تڑپ تھی یہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں تھی لیکن کہیں بھی اس کی کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آرہی تھی جذبہ موجود اس وقت ایسا ہوا کہ جہاد افغانستان کو ایک تو اس جذبے نے سپورٹ کیا اور یہ جذبہ کھچ کر آیا کہ شاید ہاں افغانستان کے اندر اب یہ کام عاملن ہو جائے گا اس لیے پوری دنیا سے لوگ آئے والنٹیرز آئے انہوں نے جانے دیں انہوں نے وہاں پر محنتیں کی اپنے کوئی کوئی انڈونیشہ سے چلا آرہا ہے کوئی برما سے چلا آرہا ہے کوئی فلسطین سے چلا آرہا ہے کوئی فلپائن سے چلا آرہا ہے کوئی تھائی لینڈ سے چلا آرہا ہے کوئی سعودی عرب سے چلا آرہا ہے کوئی لیبیا سے چلہ آ رہا ہے کوئی چچنیا سے چلہ آ رہا ہے یہ سارے لوگ آئے وہاں اس لیے کہ جذبہ یہ کہا گیا کہ یہ جہاد فی سبی اللہ ہے میں واضح کر چکا ہوں کہ میرے نظیر کو جہاد فی سبی اللہ نہیں تھا جہاد فی سبی اللہ کی جو شرائطیں وہ یہ ہیں کہ پہلے دعوت اور اس میں اطمام حجت پھر جو دعوت کو قبول کریں انہیں منظم کرنا ڈسپمنٹ آرگنائزیشن میں لانا ایک امیر کے تابع ہوگا اس سے بیعت کر کے اور پھر یہ کہ ان کی تربیت ان کا تسکیہ تسکیہ یہ ہو کہ دل میں سوائے اللہ کی نظا کے کوئی اور جذبہ باقی نہ رہ جائے یہ مال و دولت دنیا یہ نہیں کچھ نہیں نہ حکومت نہ سیادت صرف اللہ کا اللہ کی نظا اور یہ کہ جذبہ اتنا اُبھر آئے کہ تن من دھن حتیٰ کے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے یہ ساری شرائطیں جہاد فی سبی اللہ کی ظاہر بات ہے کہ وہاں پڑتو جو ایک دم حملہ ہو گیا اور اسی فوجی آگئے تو نہ ان کاموں کا موقع تھا نہ اس کے لیے وقت تھا وہ لوگ کھڑے ہو گئے یہ جہاد فی سبیلہ حریت تھا آزادی کا جہاد اور مسلمان جب آزادی کا جہاد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد فی سبی اللہ ہی کیا قسم ہے جائز جہاد ہے اس میں جہاد دینا بھی شہادت ہے اگرچہ وہ جو ایک مصبت جہاد فی سبی اللہ ہے وہ تو ہمیں صحابہ اور صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پورا نقشہ ملتا ہے بارہ ایک تو یہ کہ وہ کشش ان کو کھیج کر لائی دوسری طرح امریکہ نے وہ چاہتا تھا کہ اس نے نظر آ گیا کہ روس سے ایک تو جو بہا پرانا ایکاؤنٹ ہے یعنی یہ کہ جو لیٹ نام میں روسیوں کی ہاتھوں شکست کھائی تھی امریکہ نے اور بھاگا تھا وہاں سے تو گویا کہ اس کا بدلہ لینے کا یہ سنہرہ وقت آ گیا ہے اس سے برپور فائدہ اٹھایا جائے اور یہ کہ اگر ہو سکے تو شاید اس حد تک بھی ان کے خیال میں ہو کہ یو اسساسات کو ختم کر دیا جائے میرے خیال میں ایسا نہیں تھا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یو اسساسات ختم ہو جائے گا لیکن یہ کہ بہت کم لیور ہو جائے گا اور یہ کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے گا اس کے لیے اس نے اس جہاد کا ظلغلہ دوستوں سے مڑھ کر مسلمانوں سے مڑھ کر جو ہے دنیا میں بلند کیا اور ان جہادی لیڈروں کا کردار بنایا پوری دنیا میں ان کی شخصیت کی امیجز بنائی ہیں احمد شاہ مسعود کو دی لائن آف پنشیر پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھاک بٹھائی گئے تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائے والنٹیر مل جائیں ہمارا آدمی تو کوئی نہیں مرے گا ہم تو پیسے دے گے اور آتیار دیں گے مرنے گے یہ مسلمان بنے گے چاہے وہ افغانے چاہے باہر سے آنے والے ہیں تو وہ جو غلغلہ جہاد کا تھا اور اس میں گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کے اس ایجنڈے کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے گویا کہ لاعلمی میں جو تقویت پہنچائی وہ ایسے لیڈروں نے جن میں بن لادن بھی ہیں وہ جہاد کے لیے لوگوں کو کھیج کھیج کر علم مبارک سے لے کر آئے ان میں عبداللہ بن عظام بھی تھے شہید رحمت اللہ علیہ انہی میں عمر عبدالرحمن نے جس تو تمریکہ کی جیل میں پڑے ہوئے یہ سب لوگ کیا تھے جہاد کے نام پر دنیا سے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے اور اس میں گویا کہ نہ جانتے ہوئے ان نوئنگلی وہ امریکہ کے آلے کار بڑھ رہے تھے بارال اس میں نتیجہ جو نکلا مجاہدین جب مجاہدین کو فتح ہو گئی جائر بات ہے اس میں دونوں فیکٹرز ان میں رکھی ہے صرف مجاہدین کی سرفروشی اور جان فشانی نہیں امریکہ کے ہتیار نے یقیناً اس میں ایک بڑا ڈیسائسیف رول پلے کیا خوصوصاً تازہ ترین ہتیار سٹنگر میزائی سے دنیا جانتی نہیں تھی وہ جو نہیں ہے اور اصل میں جو روسی فوج دل برداشتہ ہو کر بھاگی ہے اس میں سٹنگر میزائی کا بہت بڑا نخل تھا کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہتیار تھا جو وہ گن شپ ہیلیکاپٹرز لے کر آتے تھے اور وہ ظاہر بات ہے جہاں پہاڑوں کے اوپر بھی موڑچے لگائیں ہوتے ہیں وہاں ظاہر بات ہے ٹینک تو نہیں پہنچ سکتے تھے کوئی اور بمباری ہوا کرنا مشکل تھے تو یہ گن شپ بڑے جہازوں سے بہت نیچے آ کر بمباری بھی ممکن نہیں تھی تو گن شپ ہیلیکاپٹرز سے جو بمباری وہ کرتے تھے فائرنگ کرتے تھے وہ ان کا سب سے بڑا ہتیار تھا اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا اسٹنگن مزائل کہ مزائل آپ نے داغا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ حدف سے اگر نہ لگی حدف پر تو ادھر ادھر ہو جائے گا نہیں جہدر وہ حدف جائے گا اس کا پیچھا کرے گا اس کے پیچھے پیچھے جائے گا جہدر وہ مرے گا ادھر وہ مر جائے گا درمال کفر حیثو دار جیسے وہ کفر جو ہے جو رخ موڑ لے تو یہ بہرحال جو بھی شکست ہوئی روس کو وہاں سے من چلا گیا تو اس کے بعد امریکہ بھی فوری طور پر وہاں سے غائب ہو گئے اس نے مجاہدین کے اندر گروہ بندی باہمی کشاکش یہاں تک کہ باہمی دشمنی کے بھی بیج بو دیئے تھے اور اس میں آئی ایس آئی بھی رول اس نے پلے کیا ہے آئی ایس آئی یہ چاہتی تھی کہ یہاں کوئی ایک مضبوط ایسی حکومت نہ بن جائے جس کو جو ہمارے پھر کنٹرول بند نہ رہے لہذا آئی ایس آئی والوں کا جو بھی رول ہوگا ہوگا نہیں ہے نیسے پاکستان کے لئے لیکن یہ مجاہدین لیڈرز مصرح صاحب نے خود کہا کہ ہمیں لڑوایا آئی ایس آئی دے میں نہیں کہہ سکتا کتنی اس میں درستی ہے اور کتنی غلطی ہے لیکن امریکہ نے یہ کیا کہ لڑا کر ان کو بجائز کے کہ کوئی حکومت وہاں قائم کرواتا ہے اور آرام کے ساتھ وہاں صرف رخصت ہو جا اس حکومت کو مستاقم کر کے جیسے کہ وہ اپنا سر توڑ زور لگا رہا ہے عراق کے اندر کہ یہاں کوئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے مستاقم ہو جائے پھر یہاں سے ہم رفت رفتہ نکلے وہ فارم بھگئے آپس میں وہ جو ہے دشمنی کے بیج بو کر نتیجہ کیا نکلا وہ جہاد فیسے واللہ فساد فیسے واللہ بنل گیا وہ تماہی آئی ہے افغانستان پر جو پہلے نہیں آئی تھی روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی خاص طور پر کابل میں اصل تماہی و بربادی جو ہے خانہ جنگی سے آئی ہے اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف علاقوں میں وارڈ لارڈز نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومت ریاست قائم دلی وارڈ لارڈز ہتیار ان کے پاس ہیں اور وہ ہتیار جو ہیں اس جنگ کے اندر امریکہ کے دیئے ہوئے ان کے پاس کافی جو ہیں ابھی موجود تھے ان کا اصلہ خانہ تھا تو اپنے علاقے مورین کر لیے اور وہاں یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس لینے شروع گئے جگہ ٹیکس جو بھی گاڑی گدرے بس گدرے کوئی میری بس گدرے کوئی ٹیکسی گدرے ٹیکس دو یہاں سے نکل کر انگلے میں گئے تو وہاں پھر ٹیکس دو وہاں سے اکل کر انگلے کو کوئی مارلورٹ کا علاقہ گیا وہاں ٹیکس دو اور نہ صرف یہ کہ ٹیکس بلکہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت عورتوں کو بھی اتار لیتے تھے اور خوبصورت لڑکوں کو بھی اتار لیتے تھے یہ جو صورتحال تھی اس سے افغان لوگوں کا کہ ناٹ میں دم آگئے شکل پریشان ہو گئے اچھا یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر اور پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر آفید سمجھے اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ ہیں یہ انجنئرز ہیں گلودین حکمت یار احمد شاہ مسعود استاذ عبانی بڑے عالم ہیں فاضل ہیں عبد الرسول سیاب الازر کے پڑھے ہوئے تھے اسی طریقے سے سبوت اللہ جو ہیں وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے جدید تعلیم یافتہ بھی اور قدیم جلیم جاتا بھی تو اس اعتبار سے اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی اگر تو یہ ایک مورڈن اسلامیک سٹیٹ بنا دے گیا اور یہ وہ شئے ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرنات سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا اس لیے کہ اگر واقع ترین مورڈن اسلامیک سٹیٹ وجود میں آگئی تو ہمارے نظام کا خاتمہ ہو جائے وہ تو یہ کہ سوری طلوع ہوتا ہے تو تاریخی تو جائے گی رات کو تو جانا ہی جانا ہے وہ تو جب تک سوری طلوع نہیں ہوتا رات کی تاریخی ہے یہ انہیں اندازہ تھا خوب بہرحال اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کو آپس میں لڑایا بھی اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد ملہ عمر کھڑا ہوا وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلبات علمان وہ کچھ کھڑے ہو گئے کمر کس لیا کہ اب یہاں کسی طرح امن قائب دیا جائے یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تھی تنگ آئے ہوئے تھے انوار لوڈ سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحسان سے لہذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیا یہاں تک کہ گلمدین حکمتیار جو بالکل کابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجیں لے کر اور گویا کہ وہ کسی فائنل ایس آرڈ کی تیاری میں تھا جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے دیا اور خود پیشے ہٹ گئے اس طریقے سے یوں سمجھئے کہ درحقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گانڈ گیون ہے وہ جو ایک شیر ہے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح دیکھئے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ تو یہ حالات نے اس درجے صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریزنس نہیں ملی اور ان کے جو ہے ایک حکومت قائم ہو گئی بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے اس میں امریکہ نے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے سعودی عرب نے امارات نے طالبان کو سپورٹ کیا بے نظیر کی حکومت تھی کہاں بے نظیر جیسے سیکلر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت کہاں طالبان مولوی ملاتے ان کے خیال کے مطابق سعودی عرب نے امریکہ کے حکومت سے مدد دی امارات نے مدد دی پاکستان نے تسلیم کر لیا سمجھے عرب نے تسلیم کر لیا اور امارات نے تسلیم کر لیا ان کی جو ہیں امبیسیڈرز وہ آ کر یہاں بیٹھ گئے اس کی وجہ کیا ہے امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک ہیں یہ ملہ ملاتے ہیں انہیں کوئی دنیا کے تو علم ہے نہیں یہ جانتے ہی نہیں لہذا ان کو ان سے کھیلنا آسان ہے انہیں ہم اپنی انگلیوں کو نچائیں گے ان کو کٹ پتلی بنا لیں گے اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے یہ لوگ اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات اور تقاضل کو بھی پورا کرتا ہو اور کتاب و سنت کے تقاضل کو بھی پورا کرتا ہو اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے لہذا انہیں مدد دی لیکن ہوا کیا دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے نموے فیصد علاقے پر قبضہ جو ہوا تو امن کل ہی امن چوڑی ختم ڈکیتی ختم زدہ بلجمر ختم زدہ ختم تو اب آنکھیں کھل گئیں امریکہ کے یہ کیا ہو رہا ہے اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت زیرو اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجیں یہ معاملہ کیا ہے ناردد عشق کے خونی جگرے پیدا شد خسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے جس کا ہمیں خوف تھا جس کا ہمیں اندیشہ تھا وہ تو حقیقت صاحب نے آ رہی ابھی تو پورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے ابھی تو چند صدائیں نافذ کی ہیں اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسٹ بھی کوئی نظر نہیں آیا ہم خود جب گئے ہیں وہاں پر میں ایک وقت لے کر گئے جاؤں نہ ان کے ذہن میں کوئی سیاسی نظام کا کوئی واضح تصور تھا نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کے کوئی پارلیمنٹ مجلی سے شورا مجلی سے ملی کے نہیں کوئی نہیں ہے نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقشہ تھا میں نے پوچھا کہ آپ کے ہاں بینک ہیں کے نہیں ہے میں نے کہاں آپ اپنا پیسہ گا رکھتے ہیں ہم آپ پیسہ ہے ہی نہیں مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام نظام کی بات تھی نہیں لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کٹنا زنا کے صدا دینا رجم کرنا قتل کے بدے قتل اللہ لہران میدان کے اندر اور سج جو ہے قلم کرنا یا سینے کے اندر ایک صاحب نے جو کہ آئی ویٹنس تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا سینے میں خنجر پھونک کر اب اس کو پکڑ کر رسیوں سے مان کر لاکر ڈال دیا گیا اس ٹیڈیوم کے اندر کھول آہ ٹھٹھ لگے ہوئے لوگوں کے دیکھ رہے ہیں اور اس کی بیوی سے مقتول کی بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہا گیا بھوگو اس کے سینے کے اس نے کیا اب یہ جو مناظر ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں کوئی جرم رہ جائے گا جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا معاملہ دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ crime free معاشرہ بن گیا تھا جب سے وہاں پر اسلامی جو حدود اور ان تازیلات نافذ ہوئی یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہو گیا تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے اب بڑی شدید خطرے کی بات ہوئی البتہ یہ ضرور روڈ کر لیجے کہ اس ارتدائی قرصے میں طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہونی پہلی بات تو یہ کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی نہ تربیت ہوئی تھی نہ تنظیم ہوئی تھی نہ کوئی discipline قائم تھا یہ تو موبس تھا لہٰذا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی بس لرمدار شریف میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا سفارت کاروں خطرد بھی پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدت پسندی بہت تھی کٹر حالفیت اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا ایلیمنٹ بھی ظاہر بات ہے ان عام لوگوں کے انپر لوگ اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھی داڑھی جو ہے سنت ہے سنت موقع دا ہے نہیں رکھتا اس کو سندہ دو اور حجام جو ہے اس کا سر قلم کر دو اگر وہ شیونگ کرتا ہے اسے طریقے سے پردے کا شدت کے ساتھ نفاس کیا گیا اور کے باہر کیوں نکلے اپنے گھروں میں رہو یا یہ کہ پورا برکہ لے کر نکلے جو بھی آپ کہاں دنیا بر میں شکل کوپ جس کو کہتے ہیں وہ جو ایک خیمے کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ نہیں رہو اس حوالے سے تشدد پسندی بھی ہوئی ہے اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اور کچھ انتہائی تن نظر مذہبیت بھی ہوا یہ حقائق ہیں جو ہمیں ماننے پڑے گئے اب جب پوری دنیا کے اندر یہ خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں عالم کفر کے اندر کہ نارضاد عشق کے خونی جگر پیدا شد وہ تو آگیا خونی جگر رکھنے والا وہ تو سامنے آگیا وہ خطرہ جسے اب ڈڑ رہے تھے کام رہے تھے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ڈی ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیٹے کو اثر نو اور جنائز کرنے کی باتیں شروع ہوئیں تو اسی کی شروع ہوئی تو کسی سے نے پوچھا نیٹو چیف سے گورنرین چیف سے کہ اب آپ کس کے لیے آپ کا جو دشمن تھا جس کے لیے آپ نے سارے دھندے بنایے تھے سیٹو بھی تھا سنٹو بھی تھا اور نیٹو بھی تھا اور سب سے بڑا معاملہ نیٹو کا تھا تو اب یہ ہوئی اب تو تمہارا وہ دشمن ختم ہو گیا تمہارے سامنے تمہارے گھٹنوں تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے تم سے مدد کی بھیق مانگ رہا ہے تو تمہیں کہا کہ خوف ہے تو ان کا ہمیں اب اسلامی فرنڈمنٹلزم کا خطرہ ہے اس کے لیے گویا کہ جو گرڈ اپ دیر لائنز اپنی جو ہے کمر کسنے کے لیے انہوں نے پرونہ بنا لیا اور اس کے لیے نوٹ کیجئے نائن الیون کا حادثہ فاجہ خود کروائے یہ ثابت صدا حقیقت ہے اس وقت اس میں طالبان کا تو خیر زیروں پرسن بھی کوئی امکان نہیں اس میں القائدہ کا بھی کوئی حصہ نہیں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ میں جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نوجوان قسم کے جو پائلٹس تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں پر چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت حاصل کی تھی دکھانے کے لیے یہ انہوں نے کیا آئی ہے ان میں سے کسی کا تعلق غالبا کوئی تعلق تھا جو کہ عسامہ ابن لادم کے ساتھ جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان قریب ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا بس اس حد تک بات سہی ہے باقی قطعا کوئی نوصالہ ابن لادم کا حصہ یہ کروایا موساد نے نیو کونز نے سی آئی اے نے کیوں کروایا اس لیے کہ ان کے سامنے اب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی فوج کشی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے اور یہ بہت بڑی طاقت جو ہے اس کے لیے امریکہ کا جو پبلک اپینین ہے تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور دنیا کی بھی کمری کولیشن نہیں بنے گی جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے یہ انہوں نے خود کرایا اس لیے کہ اس سے پہلے یہ ایک اور بات جو ہے وہ بیچ میں آگئی ہے لیکن میں بیان کر دوں کہ یہ تو نائنٹیز کے اندر لیٹ نائنٹیز میں بات ہو گئی تھی کہ امریکہ میں جو ٹاپ کے تینک ٹینک تھے وہ سوچ رہے تھے کہ 21 سدی میں امریکہ اس گلوب کی سپریم سپر پاور کیسے رہے اپنی اس پوزیشن کو جو حاصل ہو گئی اور بھی مضموط کرے ابھی رشیہ اور چائنا تو اس کے دائرہ اقتدار سے باہر ہے ابھی بھارت بھی تقریباً باہر ہے لیکن آگے بڑھا کر گلوبل پوری طرح اور کیسے ہو یہ کہ اسے برقرار کیسے رکھے تو اس پر ان کے تینک ٹیکس تھے اور اسی پر ان کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر امریکہ کو ایک پرل ہاربر جیسے واقع کی ضرورت ہے اب یہ تاریخی بات سمجھ لیجئے امریکہ دوسری عالم گیر جنگ تک سیکنڈ ورل وار تک انٹرنیشنل معاملات میں کبھی آیا ہی نہیں تھا وہ تو بڑے آرام سے تھا دو اوشنز کے درمیان ادھر ایٹلانٹک ہے ادھر پیسیفک ہے ظاہر بات ہے کہ ان قریب 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 کوئی جشمن ہے ہی نہیں لہذا اسے تو اپنا میار زندگی بہتر بناو اپنے حالات بہتر بناو اپنے انوارمنٹس بہتر بناو اپنا یہ کرو اپنا وہ کرو بس سیکنڈ ورل وار میں بڑی شریف ضرورت پیدا ہوئی الائیس کو جب جرمنی اور جاپان جو ہے مرکس نکال رہے تھے کہ کسی طرح امریکہ کو آمادہ کیا گیا چرچل بھی گیا اس نے بھی خوشاب دیکھی یہ بھی کہا دان لو اگر ہم ختم ہو گئے تو نیکس باری تمہاری ہوگی پھر یہ ناظرین جو ہے تمہیں چھوڑے گی نہیں پھر بھی وہاں کی پبلک اپنین جو ایمومیلائیس ہونے کو تیار نہیں اب اس کے اوپر ایک کام یہ ہو گیا جہاں پانیوں نے بہت بڑا بلندر کیا پرل ہاربر پر بہت دور دراز کی بندرگاہ تھی جہاں امریکہ کا ایک بہت بڑا جو نیوی کا بیس تھا اچانک اس پر حملہ کیا بے شمار ان کے جہاز جو ہیں غرق کر دیئے بے شمار لگ بھارے گئے اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے یا یہ کہ محصور ہوئے اس پر غصہ چڑھا ہے امریکہ کو اور وہ سویا ہوا شیر جھگا ہے اور اس پر پھر وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں آیا میدان میں اور ظاہر بات ہے کہ جنمنی کوئی شکست اسی نہیں دی ہے اور یہ ہے کہ اسی کی فوجے تھی جو اتنی ہیں نارمنڈی کے ساحل کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے پرسہ پلٹا جنگ کا اس اعتبار سے یہ خیال کیا گیا کہ کوئی نہ کوئی پرل ہاربرد جیسا حادثہ اگر نہیں ہوگا تو امریکن پبلی کے اپنین نہیں کھڑی ہوگی نہ وہ خرچ جو ہے وہ اس کے لئے منظوری دینے کو تیار ہوں گے آخر بلینز اور بلینز اور بلینز کا معاملہ ہوتا ہے یہ کوئی ملینز کا تو نہیں ہوتا لہذا اس کے لئے ظاہر بات ہے کہ وہ کاغنیس اور سینیٹ اور یہ اور وہ یہ سب جو ہیں یہ اگر اس کے لئے منظوری دیں تب ہی تو ہوگا نا تو امریکہ نیر سے پرل ہاربرد یہ مازر میں رکھیے اس لئے انہوں نے خود وہ پرل ہاربر امریکہ میں کرایا اور اس میں پوری دنیا میں دہشتگردی کا خطرہ اور دہشت کا خوف اور سب سے بڑھ کر امریکہ میں جو جو سیکیورٹی میئرز لیے گئے ہیں امریکہ میں ان کا آپ تصور نہیں کرتے بلینز اور بلینز اف ڈالرز جو ایک ایک شخص کے طرح سے لی جا رہی ہے فون ٹیپ کرنے کی بھی اجادت نے دی گئی جو امریکہ میں نہیں تھا وہاں جو پرسنل آزادیاں تھے ان فرادی آزادیاں ان کا بڑا چرچہ تھا وہ تو ان کا بڑا چیمپئن تھا لیکن یہ کہ سارا جو ہے ان کی پرائیوریسی کا بھی بڑا گر ان کا یہ سب کچھ ان کے اوپر پابندیاں اور جو کچھ بھی بہت سے آنے والے ہیں ان کا جس طرح ایک سے وہ اپنے ائرپورٹس کے اوپر جو ہے تقریباً نیم برہنا کر کے ان کی جو ہے تلاشی لینا یہ وہ یہ سارا کچھ اور اس پر جو انہوں نے اپنے پورا نظام بنایا انٹیلیجنس کا اور معلومات پہنچانے کا اس کے اوپر ان کا بشوار کھڑ چوا بہرحال اس پہ اس میں عیسائیوں کی سلیمی جنگ کا جذبہ بھی شامل کر دیا گیا ایک امریکہ کی سپریم سول سپریم پاور اور ارتھ ہونے کا مقصد نمبر دو سلیمی جنگ کا جذبہ سویا ہوا اسے بھی جگایا یہ مش نے بھی کہا تھا لیکن بعد میں اس نے کہا غلطی ہو گئی اس نے وقت لفظ واپس لیا تھا کروسید لیکن یہ ہے کہ فلاڈلفیا یہ جو امریکہ کا ایک اہم شہر ہے وہاں سے ایک شائع ہوتا ہے مہنامہ فلاڈلفیا ٹرمپٹ اس کے مدید ہے یہ پروٹسٹنٹس کا ہے اور جو ایونجلس کہناتے ہیں وہاں پر جو خاص طور پر چارک ہیں انجیل کے یہ ان کا آخر سالہ ہے اور انہوں نے یہ لکھ دیا تھا یہ میں نے اپنے دو کتاب جو میں کور پر شائع کیا ہوا ہے وہ بہت خوبصورت کہ دوم آف دی راک جو ہے جو گمبز سکرا ہے تو اس کے اوپر جو ہے بہا خوبصورت تصویر دے کر کہ بینی پیپل تنک کہ کروز سیڈز آتے تنگ آف دی پاسٹ آور فر ایور بٹ دی آر بسٹیکن تو دنیا میں تیاری ہو رہی ہے لاسٹ کروز سیڈ کی یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں اور یہ پورا ایک مکتبہ فکر ہے ایک پورا ان کا جو ہے بہت آبادی کے اندر بہت انفلینشل حصہ ہے پروٹسٹنٹس پروٹسٹنٹس کے اندر خاص طور پر بیپٹسٹ بیپٹسٹس کے اندر ایونجلس یا نیو کونز یا بار نگین کرسچنز یہ اصطلاحات کیوں ہیں اگر آپ پڑھتے ہوں یہ سب ایک طبقہ ہے جو اصل آلعکار ہے یہودیوں کا بہرحال تو اس نے صریبی جنگ کا بھی جنگ بھی شامی کر دیا جس کا نتیجہ کیا نکلا تاریخ انسانی کی عظیم ترین کوالیشن بنی ہے کبھی دنیا میں اتنی بڑی کولیشن نہیں بنی جتنی ہے والستان کے حلابن امریکہ ہے یورپ ہے باقی ساری جو منغربی قوتیں ہیں اور ادھر یہ ہے کہ رشیہ کی بھی اشیر وائد حاصل ہے چائنہ کی بھی اشیر وائد حاصل ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ